بسم اللہ الرحمن الرحیم کپتان کی جیت ہو گئی ہے کپتان کی جیت ایسے کہ بشرا بی بی کو فوری رہا کرنا چاہیے اب یہ جو ہے ان کے یہ جو ہے نعیم حیدر پنجوتہ صاحب کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ بشرا بی بی کو اب جو ہے جیل میں رکھنے کا کوئی جواز نہیں رہا کیونکہ جو نیب ترامیم کے یہ معاملہ تھا نیب کی جو ہے انٹراکورٹ اپیلو پر آج سامات ہوئی ہوئی اور فیصلہ جو ہے وہ حکومت کے حق میں دے دیا گیا نیب قانون ہی اڑ گیا نیب قانون ہی فارغ ہو گیا تو اب ان کا جو کیسے وہ تمام تر کیسز جو ہے وہ فارغ ہو گئے ہیں نیب سے جو جڑے جتنے بھی خان صاحب پر کیسز بنائے گئے تھے چاہے بشرا بھی بھی پر کیس جو بنائے گئے تھا وہ سب کچھ فارغ ہو گئے خان صاحب کے حق میں بھی ایک قسم سے فیصلہ آگا ہے خان صاحب نے آئلن کے خان صاحب کی طرف سے سخت ریامہ لیا کہ یہ جو ہے قسم سے سہولتکاری ان لوگوں کے لئے فرام کی گئی لیکن اس میں جو ایک قسم سے خان صاحب کا بھی اس وقت ایک قسم سے فائدہ ہو گیا خان صاحب پر جھوٹے مقدمات بنائے گئے تھے اور جتنے مقدمات جو نیب کے نیب کے طرو بنائے گئے تھے خان صاحب پر کرپشن کے مقدمات اور دیگر جو مقدمات بنائے گئے تھے وہ تمام تر مقدمات فارغ ہو گئے کیونکہ نیب نے اپنی جو ہے نیب نے اپنی آئینی حصیت کو دی نیب نے قانونی حصیت کو دی نیب جو ہے فارغ ہو گیا ان تمام تر چیز سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد دونوں کیسز ختم ہو گئے ہیں دونوں کیسز دونوں کیسز ختم ہو گئے بشرا بیوی پر دونوں کیسز ختم ہو گئے بشرا بیوی کو ایک منٹ بھی جیل میں رکھنا غیر قانونی ہے ایک منٹ بھی جیل میں رکھنا غیر قانونی ہے یہ جو ہے نعیم حیدر پنجوتا صاحب کی طرف سے کہا گیا کیونکہ وہ اس وقت ایک توشہ خانہ کیس میں پابند سلاسل ہے نعیم حیدر پنجوتہ صاحب نے کہا ہے کہ ان کو اب جو ہے جیل میں رکھنا غیر قانونی ہو گیا ہے کیونکہ دیکھیں وہ ان کو جو ہے توشا خانہ کیس کے اندر پابند سلاش حل کیا گیا تھا اور توشا خانہ کا معاملہ ہے وہ تمام تر نیب دیکھ رہا تھا کیونکہ اختصاب کا عمل تا اور جو کچھ ہو رہا ہے نیب اس تمام تر چیز کو دیکھ رہا ہے لیکن اس فیصلے کے بعد نیب نے اب اختیار کو دیا نیب کا اختیار ختم ہو گیا ان تمام تر چیزوں سے نیب سے خود اختصابی کا عمل لے لیا ہے نیب سے اختصابی کا عمل لے لیا گیا ہے نیب نے اختیار کو دیا اور یہ دیکھیں اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اگر نیب جو ہے اگر یہ فیصلہ نیب کے حق میں آتا تو پھر جتنے بھی جو دیگر کیسز ہیں شریف زرداری اور جو شریف زرداری اور موجودہ جو وزیر اعظم ہے شعباز شریف ان کے فیملیز پر جتنے کیسز ہیں تمام تر کیسز واپس کل جاتے ان کے لیے اس صورت میں بھی مشکلات میں اضافہ ہوتا کیونکہ نیب پھر سے نیب کے انڈر کنٹرول تمام تر چیزیں آ جاتی لیکن ان سے وہ اختیار چلی لیا گیا نیب نیب کو ایک قسم سے نیب کو فارغ کر دیا گیا تو ان کے جو خان صاحب پر بھی جو مقدمات بنائے گئے تھے وہ مقدمات بھی فارغ ہو گئے اور اس میں جو ہے توشہ خانہ کا کیس جو ہے وہ فارغ ہو گیا توشہ خانہ کا کیس کیونکہ نیب دیکھ رہ جایا تھا تو وہ فارغ ہو گیا تو بشرا بی بی کو اب جیل میں رکھنا جو ہے وہ غیر قانونی ہو گیا یہ جو ہے نعیم حیدر پنجوتہ صاحب کی شرف سے کہا گیا دوسرے طرف ایٹھ ستمبر سے قبل ہی رحمیہ خان کی عوام نے خطرے کی گھنٹی بچا دیا یہ ناظرین کرام آپ جو ہے رحمیہ خان کی جو عوام ہے وہ ان کی بہت بڑی تعداد جو ہے رحمیہ خان جلسہ گاہ میں آمد ہوئے ہیں آج ایک جلسہ جو ہے رحمیہ خان کے اندر منقض ہوئے ہیں اس میں حضرت آجو گل صاحبہ اور ان عباس صاحب نے جو ہے جو ہے وہ دیگر کچھ وہاں کے جو علاقے کے جو سربراہان ہیں وہ وہاں موجود تھے انہیں نے وہاں خطاب کیا اس پر وہ اس پر بڑے پیمانے پر جو ہے لوگوں نے شرکت کیا رہی میار خان سے اور دوسری طرف جو ہے سب سے اہم جلسہ جو آ رہا ہے سب سے اہم ترین جلسہ جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اب آج جو ہے یہ نو سے آٹھ ستمبر آٹھ ستمبر کا جلسہ آٹھ ستمبر ہے اور سب سے اہم ترین جلسہ آہ جو ہے آٹھ ستمبر کا جلسہ ہے پاکستان تیری کینسا اور کسی بھی صورت میں اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی صورت میں ہم جلسہ کینسل نہیں کریں گے کیونکہ اس سے پہلے جو ہے جلسہ جو ہے کینسل کیا گیا خان صاحب کی ہدایت پر بھی کیا گیا ہم بار بار کہیں کیونکہ خان صاحب نے کہا لیکن عوام ماننے کو تیار نہیں عوام نے سخت ردی عمل لیا کہ بزد دی کا فیصلہ جو ہے وہ خان صاحب کر ہی نہیں سکتے لیکن یہ فیصلہ خان صاحب کی طرف سے کیا ہے خان صاحب کا اپنے عوام کی فگر دی خان صاحب سے کچھ اہم شخصیات نے جیل میں ملاقات کی دی اور حکومت نے پھر سے وہاں پر جو ہے پنجاب پولیس کو بھی طلب کیا ہوایا تو پھر سے سانے ہیں نو میں سانے ہیں مرل تا ان ترز عمل کے معاملات جو ہے حکومت کروانا چاہتی ہے ہم پہلے پوازے کر چکے لیکن اسی وجوہات پر خان سے اہم شخصیات نے ملاقات کی خان خان صاحب نے جلسہ کینسل کروا دی لیکن عوام نے کہا کہ خان صاحب یہ اس طرح بزدلی کا فیصلہ کر ہی نہیں سکتی یہ خان صاحب کا فیصلہ ہے یا نہیں عوام جو ہے فیصلہ ماننے کو تیار ہی نہیں دی اور اب یہ جو کل جلسہ ہونے اب جو جو آٹھ ستمبر کو پرسو جلسہ ہونے جا رہا ہے یہ انتہائی اہم جلسہ ہے اور خبریں آ رہی کہ حکومت کے جانب سے پھر سے نو سی منسوخ کے معاملہ ہے لیکن اس دفعہ کچھ بھی کیا جاتا ہے تو خدا نہ خواستہ شرف فساد کا ما نہیں ہٹ سکتی یہ علی امین گنڈاپور صاحب بھی واضح کر چکے دوسری طرف جو ہے جنرل آسم منیر اور نواز شریف کے دریاں لندن میں تحریری مہایدہ ہے یہ امران خان صاحب نے کہا لندن میں تحریری مہایدہ تحریری مہایدہ ہوا ہے یہ خان صاحب کی طرف سے ایک بڑا الزام جو ہے لگایا گیا کہ نواز شریف اور جنرل آسم منیر کے درمیان جو ہے وہ لندن میں ایک تحریری مہایدہ ہوا ہے اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس لندن کے مہایدے میں تمام تر معاملات شامل تھے یہ جو کچھ ہو رہا ہے لندن کے لندن پلین کے تحت ہو رہا ہے بار بار اسے سنتے آئے لندن پلین لندن پلین تو یہ لندن پلین کے تحت ہو رہا ہے یہ جو ہے الزام جو ہے خان صاحب کی جانب سے لگایا گیا ہے کہ جنرل عاصم منیر اور نوہ شریف کے درمیان لندن پلین کے جو ہے ایک تحریری معاہدہ ہوا اس کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور آج جو ہے ڈی جی آئی اس پی آر نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے ڈی جیس پی آر کی پریس کانفرنس پر بھی پاکستان تحریک انصاف کے جانب سب بھی سخت رہ دیاں ملایا ہے دیکھئے معاملات پھر سے خراب کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے حکومت کے پاس چار ماہ کا ٹائم ہے ہم بار بار جیسے کہتے ہیں اب یہ ستمبر شروع اس کے بعد اکتوبر نومبر دسمبر میں امریکہ انتخابات یہ ہم بار بار کیوں کہتے ہیں کہ دسمبر تک کا ٹائم ہے ان کے پاس اور خان صاحب کی جان کو شدید خطرات لان گئے اور بار بار وان کیا جارک خان صاحب کو اتنی سی خروج بھی خدا نہ خواست آئی تو اس ملک کے ٹکڑے ہو جائیں بار بار یہ سوا کر رہے بار بار یہ دوست ممالک بھی کہہ رہے کہ خان صاحب کی خان صاحب کو اتنی خروج بھی تو پاکستان کو کوئی سنبھال نہیں پائے گا یہ وارننگ عالمی عالمی وارننگز پاکستان کو مل رہی اور حکومت کے پاس دو سیڑھائی مہینے کا وقت ہے کیونکہ امریکہ میں انتخابات صحیح تمام تر چیزیں لنکٹ ہیں کیونکہ سب کچھ پاکستان کا پاکستان کی تمام تر سیاست امریکہ کنٹرول کرتا ہے یہ سب کے سامنے واد ہے اور وہاں ٹرم سرکار کا بخار سر چڑھ کر بول رہا ہے جیسے ٹرم سرکار آئیں گے وہاں پر ٹرم سرکار حکومت سنبھال ہے یا خان جیل سے باہر آ جائیں گے وہ ٹرم سرکار سب پر فائل کھولے اور جتنے بھی اندرونی مناثر جو ہے اناثر اس تمام تر چیز میں ملوستے وہ تمام تر اندرونی جو جو لوگ ملوستے اس تمام تر چیز میں جتنے بھی اناثر تھے وہ تمام تر نام باہر آ جائیں گے یہ ٹرم سرکار پہلے ہی اعلان کر چکے اور اسی وجوہات پر ایک اسرائیل فلسطین تنا دا اور ایک خان صاحب کے کو جیل میں ڈال یہ چیز جو ہے خان صاحب خان صاحب کی حکومت ختم کرنا انہی چیزوں نے جو بیڈن سرکار کی بھی کشتی ڈوب ہو دی تو یہی تو کچھ لیٹر سوز اپ ڈیٹ جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ملتے آپ کے ساتھ اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنے بھائی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ